الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مبنان العظيم جیسا کہ تمام احباب کو اس بات کا بخوب علم ہے کہ آستانہ علیہ شریر بننی شرک و شریف پر فهم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا جس کا آج پارہ نمبر بائیس پڑھا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزر رہیں اور نیک عامال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دھگنا دیں گے اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت روزی تیار کر رکھی ہے اے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں میں سے کسی ایک بھی مثل نہیں ہو اگر تم پریزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اکتیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالس کرنے لگے اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں رہنا بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بلکل پاک اور صاف کر دے اور تم اللہ کی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحبِ لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور آجزی والے مرد اور آجزی والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بکشش اور عظیم عجر تیار فرما رکھا ہے اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مرد عورت کو مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا ہے اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی دئیے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات کو شیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ دل میں حیاء لوگوں کی تانہ زنی کا خوف رکھتے تھے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور فقط اللہ ہی زیادہ حق دار ہے کہ آپ کا خوف آپ اس کا خوف رکھیں اور وہ آپ سے بڑھ کر کسی میں بھی ہے پھر جب آپ کے متنبع زید نے متبنہ زید نے اس سے طلاق دینے کے غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے موں بھولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے اللہ کا یہی طریقہ اور دستور ہے ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یعنی حکم ہے جو پورا ہو چکا ہے وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا علم والا ہے اے ایمان والو تم اللہ کا کسرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم اندیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا توفہ سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہیں اور آپ کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں اور ان کی ازار آسانی سے درگزر فرمائیں اور اللہ پر بروسہ جاری رکھئے اور اللہ ہی حق اور باطل کی مارکہ آرائی میں کافی کارساز ہے اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو یعنی خلوت صحیحہ کرو تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدد فاجب نہیں ہے اور تم اسے شمار کرنے لگو پس انہیں کچھ مال و مطا دے دو اور انہیں اچھی طرح کسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے لئے آپ کی وہ بیمیاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے اور جو احکامِ الٰہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں جو اللہ نے آپ کو مالِ غنیمت میں عطاب فرمائی ہے اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرتے کہ وہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لئے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرما لیں تو یہ سب آپ کے لئے حلال ہیں یہ حکم صرف اس کے لئے خاص ہے امت کے لئے یعنی اس امت کے لئے خاص ہے مومنوں کے لئے نہیں ہے واقعی ہمیں معلوم ہے جو ہم جو ہم نے آپ کو یعنی ان مسلمانوں پر اور ان کی بیویاں اور ان کی مملوکہ بانیوں کے بارے میں فرض کیا ہے مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لئے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نصمہ کیا وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں اور جن سے آپ نے عرضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لئے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مزائکہ نہیں یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے تھنڈی ہوں گی اور وہ گمگین نہیں رہیں گی اور وہ سب اس سے عرض راضی رہیں گی اور جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ خوب جاننے والا بلا حلم والا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے دنیا بھی منفعاتوں پر آپ کی رضا مندی اور خدمت کو ترجیح دے دی ہے آپ کے لئے بھی اور عورتیں نکاک میں لینا حلال نہیں تاکہ یہی ازواج متحرات اپنے شرف میں ممتاز رہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لئے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج متحرات سے عقد میں لے لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن یعنی صیرت اور اخلاق اور اشاعت دین کا صلیقہ کتنا ہی امدہ لگے مگر جو کنیز اپنے ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو جائز ہے اور اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے اے ایمان بالو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لئے اجازت دے دی جائے پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو وہاں جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جائے کرو اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بن جاؤ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تم ان ازواج متحرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پسے پردہ پوچھا کرو یہ عدب تمہارے دلوں کے لئے اور ان کے لئے دلوں کے لئے بڑی تحارت کا سبب ہے اور تمہارے لئے ہرگز یہ جائز نہیں کہ تم اللہ رسول کو تکلیف پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے اندر پریشان کرو اور یہ جائز نہیں کہ تم ان کے بعد عبد تک ان کی ازواج متحرات سے نکاح کرو بلکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے خاتم کسی چیز کو ظاہر کر دیا یا اسے چھپا دیا بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ان پر پردہ کرنے میں کوئی حرج نہیں انہیں حقیقی آبا سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی مسلم عورتوں سے اور نہ امنی مملوک باندھیوں سے تم اللہ کا تقویٰ پر قرار رکھو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ اور نگبان ہے بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے زلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑ لیا کریں یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لے جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں پھر انہیں عوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے اضاء نہ دی جائے اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبغل اور گستاکی کی بیماری ہے اور اس طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے میں پھیلانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا رسانی سے بعد نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن یہ لانت کیے ہوئے جنگ جو دہشتگرد فسادی اور ریاست کے خلاف باغیانہ سادشوں میں ملوث لوگ جہاں کہیں پائے جائیں گرفتار کر لیے جائیں اور ایک ایک کو نشان عبرت بناتے ہوئے ان کی باغیانہ کاروائیوں کی سزا کے طور پر قتل کر دیے جائے تاکہ امت کو لاحق خطرات کا صفایہ ہو جائے اللہ یہی سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کسی نے اگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہے بے شک اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے دوزک کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے جس دن ان کے مو آتش دوزک میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راست سے بیکا دیا اے ہمارے رب ہمیں دگنا عذاب نہ دے اور ان پر بڑی بہت بڑی لانت کر اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گستاخانہ کلیمات کے ذریعے عذیت پہنچائی پس اللہ نے انہیں ان باتوں سے بے عیب کر دیا بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح اور تمہارے عامال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لئے بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراد ہوا ہے بے شک ہم نے اطاعت کی امانت اور آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تپش اور پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا ادائیگی امانت میں کتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر اور نادان ہے یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمالے اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے حضرات سامعین و ناظرین سورہ احضاب مکمل ہوئی اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت کو پاک فرمانے کا ارادہ فرمایا اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رسول کے فرما برداری کرتے رہیں اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے خواتین کے مسائل کو اجاگر فرما دیا یعنی خواتین کو اپنے گھروں کے اندر کیسے رہنا چاہئے اپنے قرب و جوار کے اندر جو لوگ ان کے ہمسائے ہوں یا قرب و جوار کے اندر جو بھی لوگ بستے ہوں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور اگر خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کے حاجت ہو تو ان کے باہر نکلنے کے انداز کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا اور اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگو قسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو قرآن قدر ازرات اسے درہ اس سورہ پاک کے اندر اور بھی بے شمار فضائل اور بے شمار ایسے مسائل کا ذکر کیا گیا اللہ رب العالمین ہمیں توفیق کے عمل اطاف فرمائے سورہ سبا کا آغاز ہوا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں اور وہ بہت رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ فرما دیں کیوں نہیں میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ بھر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر روشن کتاب یعنی لوہ پہمفوز میں لکھی ہوئی ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ آتا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بخشش اور بزرگی والا اخربی رزق ہے اور جنہوں نے ہماری آیات میں مخالفانہ کوشش کی ہمیں آجز کرنے کے زوم میں انہیں لوگوں کے لئے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتار دی گئی ہے وہی حق ہے اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی طرف سے ہدایت کرتی ہے اور کافر لوگ تعجب اور استحضاء کی نیت سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی یا تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان بانتا ہے یا اسے جنون ہے ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے دجے کی گمراہی میں مبتلا ہے سو کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے اور ان کے پیچھے انہیں گھیرے ہوئے ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکرے گرا دیں بے شک اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور بے شک ہم نے حضرت دعود الاسلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا اے پہاڑو تم ان کے ساتھ مل کر خوش لہانی سے تسبیح پڑا کرو اور ان پرندوں کو بھی مسخر کر کے یہی حکم دیا اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زنیں بناو اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کو ملہوز رکھو اور اے آل دعود تم لوگ نیک عمل کرتے رہو میں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا جاننے والا ہوں اور حضرت سلمان الاسلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا اور جس کی صبح کی مسافت ایک مہینہ کی رات تھی اور اس کی شام کی مسافت بھی ایک ماہ کی رات ہوتی اور ہم نے ان کے ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چسمہ بنا دیا اور اس کو بہا دیا اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیا تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھیرے گا پھر ہم اسے دوزک کی بھڑتی آگ آگ کا عذاب ضرور چکھائیں گے وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے ان میں بلند و بالا قلعے اور مجسمیں اور بڑے بڑے لگن تھے اور جو طلاب اور لنگر انداز اندیگوں کی مانند تھے اے آل دعود اللہ کا شکر بجا لاتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں پھر جب ہم نے حضرت سلمان الاسلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے اگاہ نہ کی اگاہی نہ کی سوائے زمین کی دھیمہ کے جو ان کے آسا کو کھاتی رہی پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گرا تو جنات بھی ظاہر ہو گیا جنات پر ظاہر ہو گیا اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس زلط انگیز عذاب میں نہ پھڑے رہتے در حقیقت قوم سبا کے لیے اس کے وطن ہی میں موجود نشانیاں موجود تھیں وہ دو باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف ان سے ارشاد ہوا تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجاہ لائے کرو تمہارے شہر کتنا پاکیدہ ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے پھر انہوں نے اطاعت سے مو پھر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل لیا جن میں بد مزہ بد مزہ پھل اور کچھ جاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے یہ ہم نے ان کے لیے کفر و نشکری کا بدلہ دیا اور ہم بڑے نشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے اور ہم نے ان بشندوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی یمن سے شام تک نمائع اور متصل بستیاں آباد کر دی تھی اور ہم نے ان میں عام دورفت کے دوران آرام کرنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھی اور تم لوگ ان میں راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی بے خوف ہو کر چلتے پھرتے ہو تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہماری منازل سفر کے دوران درمیان فاصلہ پیدا فرما دے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرتناک فسانے میں بپاپ بنا دیا اور ہم نے انہیں ٹکرے ٹکرے کر کے منتشر کر دیا بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی بجوز اس گروہ کے جو صحیح مومنوں کا تھا اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر اس لیے ہوا کہ اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتعد کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر چیز پر نگے بان ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے تم انہیں بلالو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ آسمانوں میں ذرا بھر کے مالک نہیں ہیں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی دونوں زمین اور آسمان میں کوئی شراکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اس کی سوائے جس کے حق میں اس نے ازن دیا ہوگا یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سوالاں کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے وہ جواباں کہیں گے حق فرمایا ہے یعنی ازن دے دیا ہے اور وہی نہایت بلند اور بہت بلند اور بالا تر ہے آپ فرما دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ دیتا ہے اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے تم سے اس عجر پر اس جرم پر ضرور پوچھا جائے گا اور جو تمہارے گمان میں ہم سے زرد اور ہوا اور ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو اے محبوب آپ فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز قیامت جمع ضرور فرمائے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا اور خوب جاننے والا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ ملا رکھا اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز کوئی شریک نہیں بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجئے تمہارے لئے وعدہ کا دن مقرر ہے نہ تم اس سے ایک گڑی پیچھے رہوگے اور نہ آگے بڑھ سکوگے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی ہے اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا کمزور لوگ متقبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے متقبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے پھر کمزور لوگ متقبروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر نے ہی ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے لئے شریک ٹھہرائیں اور وہ ایک دوسرے سے ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں کی میں توپ ڈال دیں گے اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو کچھ تم ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو سو ہم اس کے منکر ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا فرما دیجئے میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کہ تمہیں ہمارے حضور اور نزدیک کی دلا سکیں مگر جو ایمان لیا اور اس نے نیک عمل کیے پس ایسے ہی لوگوں کے لئے دگنا عجر ہے عزن کے عمل کے بدلے میں اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و آمان کے ساتھ ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیات میں مخالفانہ کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے گمان سے وہی لوگ عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے اے معبوب آپ فرما دیئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کروگے تو وہ اس کے بدلہ میں اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے اور جس دن وہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرشاد فرمائے گا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے وہ ارض کریں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ لوگ بلکہ یہ لوگ جنات کے پوجہ کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر انہیں پر ایمان رکھنے والے ہیں پس آج کے دن تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا اور ہم ظالموں سے کہیں گے دوزہ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے چون جھٹلایا کرتے تھے اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے یہ رسول تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کے تمہارے باپ داندہ پوجہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مہد بن گھڑت ہے بہتان ہے اور کافی لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے جبکہ مطالق جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ماز کھلا جادو ہے اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ اسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کے طرف کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تھا اور ان سے پہلے لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا اور یہ اس کے دسمیں حصے کو بھی نہیں پہنچ دے جو کچھ ہم نے انہیں پہلے گزرے کوئوں کو دیا تھا پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا آپ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیت کرتا ہوں تم اللہ کے لیے روحانی بیداری اور انتباع کے حال میں قیام کرو دو دو اور ایک ایک پھر تفکر کرو یعنی حقیقت معینہ اور مراقبہ کرو تو تمہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جنون زدہ نہیں ہے وہ تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بروقت ڈر سنانے والے ہیں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے اس احسان کا جو صلح تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیا پھر میرا عجر صرف اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ ہر چیز پر نگہوان ہے آپ فرما دیجئے میرا رب انبیاء کی طرف حق کا علقاء فرماتا ہے اور وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ کچھ پہلی بار پیدا کر سکا اور نہ وہ دوبارہ پلٹا سکتا پلٹا سکتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میں بہکنے کا گناہ یا نقصان میری اپنی ہی ذات پر ہے اور اگر میں نے ذات ہدایت پا لی میری طرف وہی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے اور اگر آپ ان کا حال دیکھیں جب یہ لوگ بڑے مجترب ہوں گے پھر بچ نہ سکیں گے اور نزی کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں مگر اب وہ ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے کہاں پاسکتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے ہیں وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے باطل گمان کے تیر پھینکتے رہتے ہیں اور ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی جیسا کہ ان کے مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا بے شک وہ دھوکہ میں ڈالنے والے شک میں مبتلا کرنے والے ہیں گرامی قدر ازرات سورہ سبا مکمل ہوئی اب سورہ فاطر کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتوں کا پیدا فرمانے والا ہے فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں قاسد بنانے والا ہے اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور وسعت فرماتا ہے اور اللہ بے شک ہر چیت پر قادر ہے اے اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانے رحمت سے جو کچھ تو اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں اور وہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے اے لوگو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو کہاں کہاں کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں زمین سے روزی دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب اور دھوکے کے اندر نہ ڈال دے اور نہ وہ دغا باز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے دے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اس کی مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزکیوں میں شامل ہو جائیں کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو وہ اسے یقیناً اچھا سمجھنے لگے کیا وہ مومن صالح جیسا ہو سکتا ہے سو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے سو اے جہاں اے جانے جہاں ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے بے شک وہ جو کچھ سار انجام دیتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اور اللہ ہی سے جو ہوایں بھیجتا ہے اور تو وہ بادل کو بھار کر اکٹھا کرتی ہے اور پھر اس بادل کو خشک اور بنجڑ بستی کی طرف سہرابی کے لیے لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے اس زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندگی عطا فرماتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہے اور جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے اور پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کے مدارج کو بلند فرماتا ہے اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکروف ریو نیست و نابوت ہو جائے گا اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے پیدا فرمایا پھر ایک تولیدی قطرہ سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کی کم کر دی جاتی ہے مگر یہ سب کچھ لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے اور وہ دو دریا یا سمندر برابر نہیں ہو سکتے یہ ایک شیری یعنی پیاس بجانے والا ہے اور اس کا پینہ خوشکوار ہے اور یہ ایک دوسرا کھاری یعنی سخت کڑوا ہے اور تم ہر ایک سے تعدہ گوشت کھاتے ہو اور زیور جن میں موتی اور مرجان اور مونگے اور وغیرہ سب کچھ شامل ہے نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور تو اس میں کشتیوں اور جہادوں کو دیکھتا ہے اور جو پانی کو پھارتے چلے جاتے ہیں تاکہ تم بہری تجارت کے راستوں سے اس کا فضل تلاش کر سکو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت مشخر فرما رکھا ہے ہر کوئی ایک مقررہ میں یاد کے مطابق حرکت پذیر ہے بے شک یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اس کے سوا تم جن بتوں کیوں پجتے ہو وہ خجور کی گھٹھلی کے باریک چھلکے کے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے اے مشرکو اگر تم انہیں پکارو تو وہ بت ہیں تمہاری پکار نہیں سن سکتے اور اگر بالفرد وہ سن لیں تو تمہیں جو جواب نہیں دے سکتے ہیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے اور تجھے خدا کے باخبر رہنا جیسا کوئی خبردار نہیں پاسکو گے اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاد سزا بار اور حمد و سنا ہے اور اس قابل ہے اور اگر وہ چاہیں تمہیں نابود کر دیں اور نئی مخلوق لے ہیں اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہ اٹھا سکے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بنانے اور ہٹانے کے لئے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی نابوج اٹھایا جائے گا اور خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کوئی پاکیزہ حاصل کرتا ہے پاکیزہ زندگی کو حاصل کرتا ہے اور جو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اندہ اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے اور نہ طریقیاں اور نہ نور برابر ہو سکتے ہیں اور نہ سایہ اور نہ دھوک برابر ہو سکتے ہیں اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ کے ذمہ ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں مدفون مردوں کی مانند ہے یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کی ذمہ دار نہیں ہے آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں بے شک ہم نے آپ کو حق اور ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والا اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے اور اگر یہ لوگ آپ کو جٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے بھی لوگوں نے جٹلایا ہے اور ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور صحیفے اور روشن کرنے والی آیات لے کر آئے تھے پھر میں نے ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا سو میرا انکار کیا جانا کیسا عبرتناک ثابت ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے پھل نکالے پھر ہم نے اس سے پھل نکالے جن کے رنگ جدہ گانا ہے اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں اور بہت گہری سیاہ کھائیاں اور گھاٹیاں بھی موجود ہیں اور انسانوں اور جانوروں اور چپائوں میں بھی اس طرح مختلف رنگ ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے ہیں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کی بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں یقیناً اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی تاکہ اللہ ان کا عجر انہیں پورا پورا عطا فرما دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی شکر گزار قبول فرمانے والا ہے اور جو کتاب یعنی قرآن ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ خوب دیکھنے والا ہے ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں اور یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی بڑا فضل ہے دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں جن میں مداخل ہوں گے ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے عراستہ کیا دائے گا اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر اور حمد ہے جس نے ہم سے گل غم دور فرما دیئے بے شک ہمارا رب بڑا بکشنے والا بڑا شکر گزار اور بڑا شکر قبول کرنے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت امامت کے گھر لا اتارا جس میں ہمیں نہ کوئی مشکت پہنچے گی اور نہ ہی کوئی ہمیں تھکن پہنچے گی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزک کی آگ ہے اور نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا اور مر جائیں گے اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ کمی کی جائے گی اس طرح ہم نافرمان کو بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں اور وہ دوزک میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے اب ہم نیک عمل کریں گے ان نیک عامال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سوچ سکتا ہے اور پھر تمہارے پاس در سنانے والا بھی آ چکا تھا پس اب عذاب کا مزہ چکھو شو ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ہر زمین میں گزشتہ اقوام کا جانشین بنایا پس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اسی پر ہوگا اور کافروں کے حق میں اس کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے نرازگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا اے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجھتے ہو مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دلیب پر قائم ہیں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی بھی وعدہ نہیں کرتے ہیں بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ کر ہٹ نہیں سکیں گے اور وہ اگر دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکے گا بے شک وہ بڑا بردوار بڑا بخشنے والا ہے اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی بات بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے اس سے ان کی حق سے بیزاری میں اضافہ ہی ہوا انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا اور بڑی چالیں چلنا اختیار کر لیا اور بڑی چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہیں سو یہ اگلے لوگوں کی روش یعنی عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیل نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھر نہ پائیں گے کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے حالانکہ وہ ان سے کہیں گے زیادہ زور آور تھے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے آجز کر سکے اور نہ ہی زمین میں ایسی کوئی چیز بے شک اللہ علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد سے بدلہ دے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گریفت میں لینے لگے تو وہ اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑیں گے لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک نہ محلت دے گا اور محلت دے رہا ہے پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے عزمتوں اور بڑی برکتوں والی صورت ہے نبی پاک صاحب اللہ نے رشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے آئیے سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یاسین حقیقی مانا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں حکمت والے اور معمور قرآن کی قسم بے شک آپ ضرور رسول میں سے ہیں سیدھی راہ پر قائم ہیں یہ بڑی عزت والے بڑے رحم کرنے والے رب کا نازل کردہ ہے تا کہ آپ اس قوم ثابت ہو چکا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک ہم نے ان کی گردن میں توپ ڈال دی ہیں تو وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دیا ہے پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے سو وہ کچھ نہیں دیکھتے اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ تو صرف اسی شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے عجر کی خوش خبری سنا دیں بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ چکے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوحے محفوظ میں احاطہ تحریر میں لائی ہوا ہے اور آپ ان کے لیے ایک بستی انتاکیہ کے بشندوں کی مثال حق کائیہ بیان کی حکایت بیان کریں جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے جب ہم نے ان کی طرف پہلے دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جللا دیا پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بستی والوں نے کہا تم تو مہد ہماری طرح بشر ہو اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم فقط جھوٹ بول رہے ہو پیغمبر نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم یقینا تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور واضح طور پر یہ پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ بھی لازم نہیں ہے اور بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے اگر تم واقعی باز نہ تو تمہیں یقینا سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نرسیت کی گئی ہے بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دھورتا ہوا آیا اس نے کہا میری قوم میری قوم تم پیغمبروں کی پیر بھی کرو اے لوگو اے لوگ ایسے لوگوں کی پیر بھی کرو یعنی ایسے لوگوں کی پیر بھی کرو جو تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں صدق اللہم مولانا العظیم ارامی قدر ازراد آج کے سبق کے اندر یعنی پارہ نمبر بائیس کے اندر ہم نے بے شمار اللہ کے حکمتوں اور اس کی قدرتوں کے احکامات کو سمجھا اللہ رب العالم کی بارگا کے اندر دعا گوھوں مالک ارزو سما ہمیں صحیح معنی قرآن کو سمجھنے کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالم احکام الحاکمین نے سابقہ امتوں کا ذکر فرمایا اور سابقہ امتوں کا ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والی امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ایسے اسباق اطاف فرمائے اللہ رب العالم کی بارگا میں دعا ہے اللہ رب العالم ہمیں ان اسباق کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی پورے اور احسن انداز کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی و صلی دائما ابدنا لا حبیبی خیر الخلق کل لہ میں اللہ منبر قلوبنا بنور القرآن اللہ زین اخلاقنا بنور القرآن اللہ دخلنا الجنة مع الابران یا عزیز یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی لا خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین برحمت یا رحمت رحمت